بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جو ایک دن اور رات میں بارہ رکعتیں چار رکعتیں زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد اور دو رکعتیں نماز فجر سے پہلے ادا کرے اس کے لئے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے جب سے میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے تب سے اب تک میں نے یہ سنتیں نہیں چھوڑی حضرت امبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی تب سے اب تک میں نے یہ سنتیں نہیں چھوڑی عمر بن عوث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے میں نے حضرت انبا رحمت اللہ علیہ سے یہ حدیث سنی اب تک میں نے بھی یہ سنتیں نہیں چھوڑی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بسر کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وضو کا پانی اور دوسری چیزیں لائے کرتا ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے ارشاد فرمایا کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو میں نے عرض کیا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا میں نے پھر یہی بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر کسرت سجود کے ساتھ اپنے لئے میری مدد کر جب حضرت نو علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا میں تجھ کو وسیعت کرتا ہوں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا اور سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اللہ کی تمام مخلوق اس کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کر دی ہے اور اسی کے ساتھ پوری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے اور میں تجھ کو دو چیزوں سے روکتا ہوں ایک شرک اور دوسرا تکبر ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا مجلس میں سے کسی نے سوال کیا راوی کو شک ہے کہ شرک کو تو ہم جانتے ہیں تکبر کیا ہے کیا یہ بھی تکبر ہے کہ ہم میں سے کسی کا امدہ جوتا ہو فرمایا نہیں پھر کہا گیا کہ کیا کسی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہو فرمایا نہیں پھر کہا گیا کہ کیا اچھی سواری کا مہیا ہونا تکبر ہے فرمایا نہیں پھر کہا گیا کہ کیا یہ تکبر ہے کہ اس کے پاس بیٹنے والے ساتھیوں فرمایا نہیں راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا کہا گیا اے اللہ کے رسول پھر تکبر کیا ہے جواب میں آپ نے اشاعت فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے اس کی سند صحیح ہے اگرچہ عام محدثین نے اس کو بیان نہیں کیا ہے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں